کراچی والے ایک مولانا صاحب نے اشرف علی ثانوی صاحب کے حوالے سے مرید کا کلمہ پڑھانے والے واقعہ میں اشرف علی ثانوی صاحب کا رجوع بتایا اور آپ پر الزام لگا ہے کہ آپ نے سیاکو سباک سے ہٹ کر نیا واقعہ بنا کر پیش کی ہے جی اگر اشرف علی ثانوی صاحب نے رجوع کیا ہے نا جو اللہ کے فضل سے کوئی نہیں ہوا ہوا کہیں بھی نہیں لکھا ہوا اس کے باوجود اگر کہیں ہے ہمیں دکھائیں ہم ایک دن نہیں لگائیں گے ہم اپنا رجوع رکار کروا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد علی مرزا مولانا اشرف علی ثانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ پر جو اعتراضات کرتا ہے ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پروایا ہے اس پر ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو تو کر چکے ہیں اور تقریباً دو سے تین مکلپ اس پر ریکارڈ کروا چکا ہوں اگر کسی نے تفصیلی گفتگو دیکھ نہیں ہو تو بان جا کے دیکھ لیں آج میں نے صرف مختصر ایک اعتراض کا جواب دینا ہے تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے انہوں نے اپنے نام کا کلمہ کام پروایا ہے وہ عبارت آپ ہمیں دکھلا دیں ان کی کتابوں سے نکال کے اور کفر کا فتحہ آپ ہم سے لے لیں اس کا جواب جب ان سے نہیں بن پرتا تو کہتے ہیں ان کے مرید نے ان کے نام کا کلمہ پڑھا تھا ہم کہتے ہیں یہی ہمیں نکال کے دے دیں کہ ان کے مرید نے ان کے نام کا کلمہ پڑھا تھا تو یہ رسالت دکھایا جاتا ہے عالم دات کہ اس میں ہے کہ ان کے مرید نے ان کے نام کا کلمہ پڑھا تھا جب رسالہ کھول کے دکھایا جاتا ہے تو اس میں تو خواب کا واقعہ ہے کہ مرید کہتا ہے خواب کے اندر میں سر یہ واقعہ پیش آیا تو ان سے اپنے پوچھا کہ یہ تو خواب کا واقعہ ہے اور حادث مرکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین بند ایسے ہیں کہ جن سے کوئی جرم سردد ہو جائے تو وہ جرم جرم نہیں ہے یعنی شریعت ان کو کوئی سزا نہیں دیتی ان میں سے ایک وہ شخص جس سے حالت نیند میں کوئی جرم سردد ہو جائے اس کی کوئی سزا نہیں ہے میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص زنا کر لے اگر وہ غیر شادی شدہ ہو تو اسے کوڑے لگائی جاتے ہیں اگر شادی شدہ ہو تو اس کو سنگ سار کر دیا جاتا ہے لیکن یہی جرم اگر اس سے نیند میں واقعہ ہو جائے تو شریعت اس کے لیے کیا سزا رکھی ہے اب بتلا دے کوئی سزا نہیں ہے تو نیند کے اندر اس شخص سے یہ واقعہ پیش آ گیا تو اس کی کیا سزا شریعت نے بتلا ہی ہے آپ اس سزا ہمیں بتلا دے ہم اس سزا اس کو دینے کے لیے تیار کریں آپ بھی یہی کہیں گے کہ نیند کے اندر اگر کوئی جرم سردد ہو جائے تو اس میں کوئی سزا شریعت نہیں دیتی کہتے ہیں نہیں نہیں اس نے جاگتے ہو بھی کہا تو ہم کہتے ہیں بھئی جاگتے جب اس نے کہا وہ خود کہہ رہا ہے زبان میرے اختیار میں نہیں ہے بے کابو ہوں غیر اختیاری طور پر اگر کسی شخص سے کوئی کلمہ کفر نکل جائے تو شریعت اسے کیا سزا دیتی ہے یہ بتلا دے ایک حدیث میں مسلم کی روایت ہے جس میں ایک شخص وہ خوشی کی شدت کی وجہ سے وہ یہ کہہ بیٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کہ انت عبدی وانا رب ہو تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں تو سرکارد وعالم صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف یہ کہا کہ اختہ اس سے غلطی ہوگی بس شریعت اسلام نے غیر اختیاری طور پر اگر کسی انسان سے کلمہ کفر سرزد ہو جائے اس کی کیا سزا بتائیے آپ ہمیں وہ سزا بتا دیں ہم وہ سزا دینے کے لئے تیار ہیں جب اس بات کبھی کوئی جواب نہیں بن پرتا تو کہتے ہیں کہ ہمیں بابی پر اعتراض نہیں ہے بلکہ بابی پر اعتراض ہے اس سے کہنا چاہیے تھا کہ تجھ پر شیطان آ گیا ہے یہ شیطانی مسوسہ ہے دیکھیں یہ میرے پاس ارسالہ ہے علمداد جس کے اندر یہ واقعہ ہے اور سفر کے اندر یہ ارسالہ چھپا ہے پھر یہ اعتراض جو محمد علی مرزا اور ان کی کمپنی کرتی ہے اس کی میں کہا کرتا ہوں کہ یہ ریسرچ نہیں ہے بلکہ یہ چوری شد اعتراضات ہیں جو پہلے ہو چکی ہیں اور محمد علی مرزا نے ان کو چھالنے کی کوشش کی ہے فرق اتنا ہے پہلے یہ جتنے اعتراضات تھے وہ کتابوں کے اندر تھے اب جناب ان کو سوشل میڈیا کے اوپر لیا ہے پہلے سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے بس اب ہر بندے کے پاس موبائل ہے فیس بک ہے تو ہر بندے کے پاس یہ بات پہنچ جاتی ہے پہلے کتابیں خریدنی پڑتی تھی اب خریدنی کی ضرورت پیش نہیں آتی فرق اتنا ہے تو جو اعتراضات محمد علی مرزا نے کیے ہیں یہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے بولنا اشرفری تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ پر یہ اعتراضات کیے جا چکے تھے اور ان کی جوابات محمد علی مرزا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے دے دیئے تھے میں اس کے ایک مثال دیتا ہوں محمد علی مرزا پر جب ایف آئی آر ہوئی تو کین لگا جی مجھ پر انہوں نے آٹھ الزامات لگائے ہیں اور ان کی کلریفکیشن کے لیے جناب نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی جس میں اس نے یہ کہا کہ میں تو عقیدہ توحید اور عقیدہ ختم نبوت کو میں تربیج دے رہا ہوں لیلہ یہ الزامات مجھ پر بے بنیاد کھی تو جب اس نے اپنی کلریفکیشن دی تو کہتا ہے میری کلریفکیشن کو مان لیا جائے جب مولانا اشرفانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ خود وضاعت کر رہے ہیں تو ان کی وضاعت کو کیوں نہیں مانا جاتا یہ سوال ہے میرا یہ رسالہ کے جس میں یہ واقع ہے یہ دوسرا رسالہ ہے اور اس دوسرے رسالے کے اندر وہ پانچ اعتراضات جو مولانا اشرفانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ پر کیے گئے اس کے اندر موجود ہیں مولانا اشرفانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ پر جو اعتراضات ہوئے یہ اس رسالے کے صفحہ نمبر سترہ کی اوپر یہ موجود ہیں یعنی اس واقعے کے متعلق اور اس پر جو میرا جواب ہے اس کے متعلق جو کچھ شورش برپا ہوئی جس میں زیادہ حصہ بعد اخباروں نے لیا اس کا حاصل پانچ الزام ہیں پیرا الزام یہ تھا کہ نعوذ باللہ مجیب نے دعوی نبوت کیا ہے یعنی میں نے دعوی نبوت کیا ہے اس پر مولانا اشرفانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ استغفراللہ نعوذ باللہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ یہ صاحب واقعہ پر زجر و توبیخ یعنی ان کو ڈانٹا کیوں نہیں جیا اور اسے استغفار کا کیوں نہیں کہا گیا کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے یا کم از کم بھی یہ واقعہ طبیعت پر گران کیوں نہ گزرا یعنی مولانا اشرفانی صاحب کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے تو اسی کو محمدر مرزا یہ کہتا ہے کہ ہمیں بابی سے اختلاف نہیں ہے بلکہ بابے سے اختلاف ہے بابے کو کہنا چاہیے تھا کہ تجھ پر شیطان آ گیا ہے تو پہلے جتنے اعتراضات ہیں ان کے جوابات ان دے چکے ہیں اپنی ویڈیو کے اندر میں نے دو تفصیلی لیکچریز میں ریکارڈ کروائی ہیں اب آن جا کر دیکھ لیں یہ جو دوسرا اعتراض ہے اس پر مولانا شیط پر اتھانی صاحب رحمہ اللہ تعالی صفحہ بیس پر فرماتے ہیں کہ یہی ان کا مطالبہ تھا کہ ان کو کہنا چاہیے تھا ان پر شیطانی وسوسہ تھا یہ پر شیطان آ گیا تھا باقی مجھے اس پر اسرار نہیں اگر یہ خواب شیطانی ہو یا کسی مرض دماغی سے ناشی ہو اور اس کی یہ تعبیر نہ ہو یہ بھی ممکن ہے تو مولانا شیط پر اتھانی صاحب رحمہ اللہ تعالی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا یہ شیطانی وسوسہ ہو یا دماغی خلل کی ویسے یہ خواب آ گیا ہو تو مجھے اس پر بھی کوئی اسرار نہیں کہ ہو سکتا کہ میری تعبیر غلط بھی ہو لیکن صرف تعبیر کی غلطی کی وجہ سے مجھ پر یہ الزام نہیں لگایا جا سکتا کیونکہ یہ کہنا کہ میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو اس کو تو خود مولانا شیط پر اتھانی صاحب رحمہ اللہ تعالی صرف 18 پر غلط ثابت کرتے ہیں کہ جواب میں اول سے آخر تک ایک لفظ بھی اس دعویٰ پر دلالت نہیں کرتا بلکہ جواب پر لفظ متبع سنت خود اعتراف ہے کہ موجیب کو حضور اقتصر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غلامی کی نسبت ہے پس اس الزام کرنے والوں کے لیے آیت محصوفہ کی بعید ہی کافی ہے اب آیت کونسی پڑھی انہوں نے مولانا شیط پر اتھانی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے کہ انہ الذین یعظون المؤمنین والمؤمنات بغیر مقتصب فقد احتملو بختانم واسمم مبینہ تو کہتے ہیں کہ یہ جو مجھ پر الزام لگایا گیا ہے کہ میں نے دعویٰ نبوت کیا ہے کہتے ہیں یہ بہتان عظیم ہے اس قدر ظاہر ہے کہ بجواب اس آیت مبارکہ کی تلاوت کے اور زیادہ جواب دیتے ہوئی بھی غیرت آتی ہے اور آیت ہی پریچ انہ الذین یعظون المؤمنین والمؤمنات بغیر مقتصب فقد احتملو بختانم واسمم مبینہ لینجی مرزا صاحب ہم نے آپ کا یہ مطالبہ بھی پورا کر دیا کہ بابی سے آپ کو اختلاف نہیں بلکہ آپ کو بابے سے اختلاف تھا اور بابے کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ شیطانی بسوسخ ہے تو مرنہ شرف الہتانی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اپنے علمداد سالے میں جو جمادی الثانی میں شائق ہوا تیرہ سو چھتیس ہجری میں اس کی جل نمبر تین میں اس صفحہ نمبر بیس پر یہ بات بھی نکل کر دی ہے کہ یہ شیطانی بسوسخ بھی ہو سکتا ہے اب تو بات ختم اب آپ کو چاہیے کہ الانیہ رجوع ریکارڈ کروائیں لیکن آپ الانیہ رجوع کبھی بھی ریکارڈ نہیں کروائیں گے